اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہم عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹولیکٹیشن یوٹیوب چینل امید آپ سب بھئی ہیر ہریے سے ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہیر ہریے سے رکھے آپ کے لیے سانیاں پیدا کرے آپ کو سانیاں تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے یہ جو گاڑی ہے سزوکی ویگنار ہے دو ہزار سترہ موڈل ہے گاڑی میں ایک مسئلہ آ رہا ہے گاڑی سٹارٹ کرنگ کر رہی ہے ب دوسرا سٹارٹ آپ کی گاڑی تب بھی ہوگی جب آپ نے گاڑی کا سچون کرنا ہے میٹر میں چیک کرنا ہے اس کی مکمل لائٹ آ رہی ہے تو میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک ہینڈ بریک کی لائٹ آتی ہے اور ایک آئل کی آتی ہے اور دوسرا ایک یا لو کل کی سکیوٹی کی لائٹ آتی ہے سچون پہ اسے ایک جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کا سکیوٹی کا ایشو آئے گا تو وہ بلنگ کرے گی ٹھیک ہے ایک تو یہ سکیوٹی کی لائٹ بھی نہیں آ رہی اور دوسرا اس کی چیک انجن کی لائٹ بھی نہیں آ رہی اور بھی دینمو کی لائٹ بھی نہیں آ رہی مطلب میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک ہی لائٹ آ رہی ہے یہ گاڑی کو میں نے آف کیا یہ سچون کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی لائٹ نہیں آ رہی تو اس کو میں سلف مارتا ہوں سلف مارنے پہ ہماری گاڑی بھی نہیں سٹارٹ ہو رہی ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کی مکمل لائٹ نہیں آ جائیں گی تب تک آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو آج اس فالڈ کو اس ویڈیو میں کلیر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو تو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو چیک کریں گے اور فالڈ کو ٹریز کریں گے تو اس طرح کا اگر ایشو آتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے مکمل فیوز چیک کرنے ہوتے ہیں اندر سے بھی چیک کرنے ہوتے ہیں اور بائیڈ سے بھی چیک کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کے فیوز ٹھیک ہے پھر نیکسٹ جو پرسیجر ہوتا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ کہاں مسئلہ ہوتا ہے تو آج اس کو کلیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا فالٹ کس جگہ بے ہے تو دوستو فائنلی جو اس میں جو فالٹ مجھے نظر آ رہا ہے یہ گاڑی آپ نیچے پانی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا فیوز بکسہ سٹیرنگ کے نیچے لگا ہوا ہے اس کے فیوز میں نے سارے چیک کی ہیں فیوز میں مسئلہ نہیں ہے فیوز بکسے کے اندر سے کافی زیادہ پانی نگر رہا ہے نیچے کی طرف تو یہ پانی کیسے گیا ہے اس کا جو شیشہ ہوتا ہے گلاس فرنٹ والا وہ نہیں ہے اور گاڑی بارش کی وجہ سے اس کے اندر پانی چلا گیا ہے فیوز بکسے میں جس کی وجہ سے فیوز بکسے کے اندر والی سائیڈ پر کوئی مسئلہ آ گیا یہ گریپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے پانی نکر رہا ہے تو کارپن بھی آ گیا ہوا ہے اس کے اندر یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی چلا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے ہنڈر پرسنٹ اسی کے اندر مسئلہ ہوگا یہاں تو ہمارے گریپ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کرنٹر نہیں پاس کر رہے ہیں یہاں فیوز بک سے کے لئے ٹرنل کوئی مسئلہ بنے گیا تو یہ اس کا مین گریپ ہے گاڑی آپ کے سامنے ہے شیشہ نہیں لگا ہوا اس کے اندر پانی ہے گریپوں کو بھی اچھے طریقے سے کلین کریں گے تو اس سے پہلے ہم یہ اس کا جو فیوز بکس ہے اس کو فٹا فٹ باہر نکال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کے اندر زنگ لگا ہوا ہے پانی کی وجہ سے سارے گریپوں میں پانی ہیں تو فیوز بکسہ سب سے پہلے اس کا باہر نکالتے ہیں باہر نکال کے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں اندر سے کہ یہ رپیر ہوتا ہے گے نہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیوز بکسہ باہر نکال لی ہے میں نے یہ اس کے اندر آپ پانی دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا چلا گیا اس کے اندر تو یہ ایک گریپ رہ گیا اس گریپ کو بھی امپڑا فٹ ریموف کرتے ہیں یہ اس کا لاغ ہوتا ہے لاغ کو پہلے باہر نکالتے ہیں گریپ سے تو فیوز بکسہ باہر نکال لیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کو بلو کلر کا اس کے اندر کاربن نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی پانی گیا ہوا ہے تو یہ سیمپل سا ہی لاغ رہا ہے فیوز بکسہ اس کا پھر بھی ہم اس کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہی امید ہے کہ یہ ہی رپیر کریں گے اور اس کو ہی ہم چلائیں گے اس کو فٹا فٹا پہلے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے سے پہلے یہ اس کے پنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کاربن آ گیا کاربن آنے کی وجہ سے کرنٹ ہماری صحیح طریقے سے پاس نہیں ہو رہی دو گریپ پچھے لگتے ہیں اس کے ایک بڑا والا ایک چھوٹا والا تو یہ پانی ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میڈ پہ کتنا گر رہا ہے نیچے کی طرف تو اس کو فٹا فٹا ریموف کرتے ہیں اوپن باہر نکال لیتے ہیں اس کے فیوز پہلے باہر نکالنے پڑتے ہیں ریلے نکال کے پھر فیوز بکسہ اوپن ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو گیا کور ہمارا اور یہ اندر سے بلکل سادہ ہے مطلب کہ یہ الیکٹرونک سپارٹس نہیں ہیں اس میں کوئی بھی سمپل سا بنا ہویا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہوا مارتے ہیں پھر اس کو رپیر کرتے ہیں فکس کرتے ہیں تو دوستو فائنلی فیوز بکسہ بھی ہم نے صاف کر کے فکس کر دیا یہ اس کے گریپ میں سارے اے ٹو زیڈ جتنے بھی ہیں سب کو ہمیں ڈبلو ڈی فوٹی کے ساتھ کلین کرتے ہیں بعد میں اس کو ہوا ماریں گے ہوا مارنے کے بعد یہ گریپ جو ہیں دوبارہ لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمارا جو مسئلہ وہ کلیر ہوتا ہے کہ نہیں تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے رپیر کر دیا ہے کلین کی ہے اندر سے فکس کر دیا ہے اب جو اس کے گریپ ہیں یہ رہ گئی ہیں صاف ہونے والے اس کو بھی صاف کرتے ہیں اور ہوا مارتے ہیں بعد میں ہم فیوز بکسہ فکس کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں ہماری گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے گنے تو دوستو فائنلی الحمدللہ فیوز بکسہ اس کا میں نے لگا دیا تو گاڑی میں ساری لائٹ آگئی ہیں آپ کے سامنے الحمدللہ تو گاڑی بھی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے سلف پہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے گاڑی سٹارٹ ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ